خان صاحب کو گناہگار ثابت کر دیا گیا ہے جی ای ٹی نے فائنڈنگ بھی ہے جی کہ خان صاحب ملوث پائے گئے ہیں تلہازہ ہمیں ان کی گرفتاری مطلوب ہوگی جب زمانت کی اوپر آرگومنٹس کریں گے تو ادارت سے یہ استعداد کی گئے یہ سٹیٹمنٹ میڈیا کی اوپر ایک سرکار کے وکیل ہیں انہوں نے دی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں خان صاحب کی گرفتاری اس لیے مطلوب ہوگی ایک تو فوٹوگرانک ٹیسٹ اور دوسرا آجیو سونک ٹیسٹ تیسرا ہمیں موبائل چاہیے اور چوتھا انویسٹیگیشن ہم نے خان صاحب سے کرنی ہے لہٰذا ہم کی کسٹڈی کے لیے ہم مدالت سے یہ استعداد کریں گے کہ یہ ہمیں مطلوب ہیں ہمیں چاہیے ہمیں ان کی کسٹڈی دی جائے یہ گناہگار ثابت ہوئے ہیں اب پہلا جواب میں رہل دوں کہ جب خان صاحب اسلامباد ہائے کوٹ کے اندر گرفتار ہوئے تو گرفتاری والے دن خان صاحب سے موبائل لے لیا گیا اور ابھی تک نیب کے پاس ہی وہ موبائل ہے دوسرا کہ اس ہی نویت کے مختلف مقدمات اسلامباد میں بھی درج ہوئے جن میں خان صاحب کی زمانتیں کنفرم ہو گئی ہیں اور آرڈر کے اندر یہ واضح طور پر آ گیا ہے کہ خان صاحب کسی طرح سے ملوث نہیں پائے گئے انسٹیگیشن کا جو رول پایا گیا ہے ایف آئی آرز کے اندر وہ کسی جگہ پہ سرکار ثابت نہیں کر پائی اور دوسرے نمبر پر جو سرکار نے مقدمہ بنایا وہ سیاسی بنیادوں پر بنایا ہے پولیس کی محلہ فائیڈی ہے صرف اور صرف عمران خان صاحب کو حراسہ کرنے کے لیے دورانے کا سٹیڈی کسی طرح سے کوئی شواہد نہیں ملا کہ انہوں نے کوئی انسٹیگیٹ کیا گیا ہو بلکہ یہ بات ہی کرنا مزاکہ خیز ہے تو یہ اس آرڈر کے اندر مختلف جو ہے وہ ساری فیصلے کے اندر یہ باتیں بتائی گئی ہیں اور فیصلہ دیا گیا ہے جس سے یہ ثابت ہوا کہ کسی طرح سے نو مئی کے واقعات میں خان صاحب کا رول ثابت نہیں ہو پایا